اگر روزے کی حالت میں بیماری کی وجہ سے الٹی ہو جائے تو کیا حکم ہوگا الٹی ہونے سے ہمارے یہاں جو مشہور اور معروف گئے عوام کے درمیان وہ یہی تو گئے کہ روزہ توٹ جاتا گئے الٹی ہونے سے آپ نے بھی سنا گئے کہ نہیں مسائل بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی دوست کو الٹی ہو گئی تو سیدھے مسئلہ بیان کر دیتے ہیں کہ الٹی ہو گئی اب تو کام ختم ہو گیا اب تمہارا روزہ توٹ گیا بعد میں اس ایک روزے کو تمہیں رکھنا پڑے گا تو یہ پتا نہیں کہاں سے کیسے ہمارے یہاں مشہور ہو گیا گئے جہالت کی بنیاد ہی پر مشہور ہوا گئے یہ تو متعین گئے یاد رکھیں کہ الٹی ہونے سے ہر صورت میں روزہ توٹ جاتا گئے یہ غلط گئے ایک دو صورتیں ایسی گئے کہ الٹی ہونے سے روزہ توٹتا گئے ورنہ باقی کسی صورت میں روزہ نہیں توٹتا گئے ایک صورت تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے اگر کوئی الٹی کرتا ہے انگلی دال کر کے یا کوئی اور دوسرا ایسا طریقہ اپناتا گئے جان بوجھ کر کے اگر کوئی الٹی کرتا گئے اور وہ الٹی ایسی آتی گئے کہ اس کو اگر بندہ روکنا چاہے تو روک نہیں پائے گا آپ جانتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے یہاں پر میں بیٹھا ہوں الٹی آ رہی وہاں وضو خانے تک جانے میں اگر میں الٹی کو روکنا چاہوں تو روک سکتا ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی ایسی الٹی آتی گئے کہ یہاں بیٹھا ہوں وہاں وضو خانے تک جانے میں بھی الٹی کو روک نہیں پائیں گے وہ الٹی نکل ہی جاتی یہ دو کنڈیشن ہوتی گئے قدرت اور فطرت کا یہ نظام گئے تو اگر جان بوجھ کر کے کوئی الٹی کرتا گئے اور ایسی الٹی گوتی گئے کہ روکنے سے وہ روک نہیں پائے گا موہ بھر کہے جس کو کہا جاتا گئے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا ایک صورت سمجھ میں آ گئی جان بوجھ کے اگر کرتا ہے تو نمبر دو جان بوجھ کے الٹی نہیں کیے اپنے آپ الٹی ہوئی گئے اور الٹی بھی ایسی ہوئی گئے کہ اس کو روکنے سے روک نہیں پائے گا روکنا چاہتا گئے روک نہیں پائے گا اپنے آپ ہوئی ایسی الٹی ہوئی روکنے سے روک نہیں پائے گا اور الٹی میں جو کھانا پانی نکلا گئے اس میں سے کچھ حصہ اگر واپس حلق کے اندر اتار دیا پیٹ کے اندر واپس اتار دیا تو اس دوسری والی صورت میں الٹی سے روزہ ٹوٹے گا یہ دوسری صورت آپ سمجھ پائے اپنے آپ الٹی ہوئی الٹی ایسی ہوئی کہ روکنے سے اس کو روک نہیں پائے گا اس میں جو کھانا یا پانی نکلا گیا نکلنے کے بعد اس میں سے کچھ حصے کو واپس پیٹ کے اندر اتار دیا حلق کے اندر اتار دیا تو اس دوسری والی صورت میں الٹی گونے سے روزہ ٹوٹ جائے گا بس ان کے علاوہ کسی اور صورت میں الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا گیا اب آپ جانتے ہیں کہ الٹی میں جو کچھ نکلتا گیا عام طور پر یہی تو ہوتا گیا کہ اس کو واپس پیٹ کے اندر تو نہیں اتار دیا جو کچھ نکلتا گیا اس کو باہر ہی پھینک دیتے ہیں اس کو واپس تو نہیں اتار دیا تو عام طور پر جو الٹی کی صورت پیش آتی گیا اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا گیا یہی دو صورتیں گئیں تو یہ غلط مشہور گیا کہ الٹی ہوئی روزہ گیا یہ غلط مشہور گئے شریعت کے اعتبار سے اس کی جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی